آپ کو پتا ہے کہ ابھی دو دن کے بعد ایک بڑی خطرناک ڈکیتی اور چوری ہونے والی ہے آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا جو ڈاکو اور آپ کا جو چور شیطان ہے وہ زنجیروں میں بند تھا ابھی دو تین دن کے بعد اس کو کھول دیا جائے گا ازاد کر دیا جائے گا وہ ڈکیتی کرے گا اس کو آپ کے پیسے روپیٹ ٹکے نہیں چاہیے شیعتین کو ان حقیقتوں کا علم ہے کہ مومن بندے کے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ اس کی پڑی ہوئی تراوی ہے اس کا سیام ہے اس کا قیام ہے اس کا ذکر ہے یہ ڈاکو ڈکیتی کرے گا نیک عمال لوٹے گا نیک عمال کو ہم نے اللہ کی بھارگاہ میں لے کے جانا ہے تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ شرک ہو تو عمال برباد ہوتے ہیں یہ تو بڑی معروف سی بات ہے آپ جب قرآن سے پڑھیں گے نا تو آپ کو کئی ایات ملیں گی کہ اللہ جللہ شانہو نے کھول کر بیان کر دیا ہے اگر شرک ہوا تو سب کچھ برباد کر دوں گا سجدہ رب کو ہے دعا عبادت ہے دعا صرف اللہ سے ہے اللہ کو پکارتے ہیں سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں حضرت پیر عبدالقادر جھیلانی رحمہ اللہ رحمتاً واسع سے محبت کرتے ہیں دعا اللہ سے کرتے ہیں بزرگ زندہ ہوں تو گھر میں بلاتے ہیں کھانے کھلاتے ہیں ندر و نیاز صرف اللہ کے نام کی دیتے ہیں شرک کی موجودگی میں کیے ہوئے عمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے بدعات کی موجودگی میں کیے ہوئے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے واشغاف الفاظ میں فرما دیا وَلَا تُبْطِلُوا عَمَالَكُمْ بدعات کے ذریعے نیکی میں اپنی مرضی کر کے سننا چھوڑ کے اپنے عمال کو برباد مت کیجئے تو میرے پیارے بھائیو سب سے زیادہ جو قیمتی فکر ہے نا جی وہ اپنے نیک عمال کی فکر ہے کہ ہم نے سڑھے سڑھے چودہ گھنٹے کی بھوک بیاس برداش کی ہے عزرہ جی اس لیے نہیں کی کہ ہم یہ سارا کوئی شیطان کو دے دیں کچھ عمال کچھ برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے نیک عمال کو ڈسٹرپ کرتی ہیں خراب کرتی ہیں